بسم اللہ الرحمن ایم آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسولین انسولین ہے کیا اور یہ کون سے ڈیزز کاس کرتی ہے انسولین جو ہے تی تی ٹو ڈی ہیپنن وین یور پینکریاس جس نوٹ میک انف انسولین آپ کا جو پینکریاس ہے وہ انسولین بناتا ہے وہ انسولین بنانا جب چھوڑ دیتا ہے یور باڈی ڈس نوٹ یوز انسولین ویل اور آپ کی باڈی جو انسولین اچھے طریقے سے یوز نہیں کر پارتی تو سو ہم انسولین ریزیسٹینس کہتے ہیں اس کے نتیجے میں ہائی بلڈ شوگر ہو جاتی ہے اور اس کو ٹائپ ون ڈائیویٹس کہتے ہیں اور جب آپ کی باڈی کا ایمیون سسٹم جو ہوتا ہے اس پر بھی اٹیک کرتی ہے ٹھیک ہے اور ڈسٹرائے کر دیتی ہے انسولین پروڈیوسنگ سیل کو جو انسولین بنانے والے سیل ہیں ان کو بھی ڈسٹرائے کر دیتی ہے اور ان یور پینکریاس فور ان نون ریزن اور پھر اس وجہ سے آپ کا جو پینکریاس جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا اس کے اور کیا کیا وجہات ہوتی ہے what happened if insulin is too high اگر انسولین ہائی ہو جائے تو ایک چیز انسولین ہوگی بلڈ میں تو اس کے نتیجے میں کیا کاز ہوگا کیا وجہات ہوگی سیل in your body to absorb too much glucose اگر آپ کی باڈی میں انسولین بہت زیادہ اور یہ مطلب آپ کاربوائیڈرٹس بہت زیادہ لے رہے ہیں بہت زیادہ سپائیسی چیزیں کھا رہے ہیں تو اس سے بلڈ شگر بڑھے گی انکریز ہوگی انسولین لیول بھی بڑھے گا تو اس سے بلڈ شگر بڑھے گی تو اس سے جو ہے آپ کی سکن ڈیزز بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں ویڈیو آپ دیکھیں گا میں نے سکن ڈیزز مطلب ایک نی وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اس کی دیئے بھی بنائی ہے اور پھر کیا ہوگا اس کی وجہ سے یہ لیور جو ہے کیا کرے گا لیس ریلیس کرے گا لیس گلوکوس اور دو اور ایفیکٹ ہوں گے اور کریئٹ ہوگا ڈینجرسلی لوگ گلوکوس لیول ان یور بلڈ تو اس کے نتیجے میں آپ کی باڈی میں گلوکوس لیول جو ہے کم ہو جائے گا اور اس کنڈیشن کو بولتے ہیں ہائپو گلیسیمیا ٹھیک اور ڈیفیشنسی انسولین کی ڈیفیشنسی سے کیا ہوگا انکریز ان بلڈ شوگر لیول لیڈنگ ٹو ڈیابیٹک ملائٹس تو ڈیابیٹس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر انسولین کم ہو کوئی کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ گلوکوس میں کنورڈ ہوتا ہے گلوکوس میں کنورڈ ہونے کے بعد کیا ہوگا آپ کی بلڈ بلڈ سٹرین سیل اور ٹیشوز تک پہنچے گا تو کیا ہوگا رائزنگ بلڈ کلوکوس لیول دارائزنگ بلڈ کلوکوس لیول انکریز کاس انسولین ٹو بر ریلیز فرم دا پینکریاز تو پینکریاز سے جو ہے انسولین ریلیز ہو رہا ہے اور وہ جو ہے باڈی میں پوری میڈجسٹ ہی ہو پارا اس ویاسے شوگر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کونسی ایسی وجوہات ہیں جس کی ویاسے یہ پرابلم ہوتی کمپلیگیشن ہوتی ہائی بلڈ پریشر لو بلڈ شوگر کی ویاسے بھی ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے کڈمی ڈیجس بھی ہو سکتی ہیں اس کی ویاسے آئی پرابلم کینسر آلزیمر ڈیجس اس طریقے سے انسولین گوٹ اور بیڈ انسولین جو ہے ہیلپ کرتی ہے بلڈ شوگر جو ہے آپ کی باڈی کے تمام سیل تک پہنچانے میں اور سگنل بھیجتی ہے لیور کو کہ وہ بلڈ شوگر نیکس ٹائم کے لیے اسٹور کر لیے بلڈ شوگر انٹر سیل میں ہوتی ہے اور بلڈ اسٹریم میں پھر ڈیکریز ہو جاتی ہے سگنل انسولین ٹو ڈیکریز تو انکریز ڈیکریز ہو جاتے ہیں سگنل کس کے انسولین کے انسولین ریزیسٹنس کے لیے کیا ہوگا فود آپ ایچ کر رہے ہیں اس سے آپ کی انسولین بن رہی ہے انسولین ریزیسٹ کرنے کے لیے شوگر اسٹور آپ کی باڈی میں ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر آپ اچھا جن کی انسولین بہت زیادہ بڑھتی ہیں تو کھانا کھانے کے بعد انہیں کیا ہوتا ہے نید آنے شروع ہو جاتی ہے انسولین باڈی میں بڑھنے لگتا ہے اس ویس ہوتا یہ اور یونیت how منی یونیت اف انسولین is نورمال دا رائی ڈوز ڈیپین اپن یونیت بلیڈ شوگر لیویل پر ڈیپین کرتا ہے آپ کیسا کھاتے ہیں آپ بہو زیادہ کاربو ہائیڈرٹس والا چیزیں کھاتے ہیں جسے آپ کا شوگر لیویل انکریز ہو جاتا ہے پھر کیا اگر یونیت start with 4 to 6 unit of insulin آپ کو لینا پڑھیں ڈوز میں go up 2 to 3 time unit 3 day until you reach your blood sugar target what are types of insulin insulin کی types کیا ہیں 5 ڈیپ ہیں rapid action short acting intermediate acting insulin mix insulin long acting insulin کیا ہے protein ہے یا sugar ہے small protein ہے اور یہ structure formula جو protein کا بنا ہو تھا alpha helis beta sheet کا بنا بھی trend chemistry name high order assembly illustri transition and conformational change in my low آپ IEL Alum